موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے پروگرام سپورٹس ایکشن میں ہوں سید فیصل کریم کیا سیتالیس سال کے بعد تاریخ بدلے گی یا رہے گا ویسا ہی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان بمقابلہ انگلنڈ سیریز کی اور پاکستان کو انگلنڈ میں ونڈے سیریز جیتے سیتالیس برس بیٹھ چکے ہیں کیا بابر کی قیادت میں ہوگا اس بار کچھ نیا شوما کریں گے اس اہم معاملے پر بعد اس کے علاوہ پاکستان ٹرکٹیم انگلنڈ میں موجود ہے اور سیریز کے لیے جم کر تیاری بھی ہو رہی ہے پاکستانی سکارڈ دوسرا انٹری سکارڈ میچ کھل رہی ہے پہلے میچ کا نتیجہ کیا رہا کس کی کیسی فارم نظر ہے اس پر بھی بات ہوگی لیکن آج کے شو میں اٹھائیں گے سب سے بڑا سوال سوال سیلیکشن کا اگر تو سیلیکشن پی ایسل کے بنیاد تو ہی تو ان سب کی ایسی کون سی پرفارمنس تھی جو آج یہ انگلنڈ میں ہیں سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ محمد وسیم سے سپورٹس ایکشن کا ہے یہ بڑا سوال کہ پی ایسل کے آغاز سے قبل ٹیم کا اعلان کیوں کر دیا؟ ٹیم کے اعلان کے لیے کیا چند میچز کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا؟ تجزیر کے لیے شو میں ہوں گے پاکستان کے سابق کپتان سلمان بٹ اس کے علاوہ شو میں کریں گے بات پاکستان کی ومن کرکٹر نیڈا دار کی جنہوں نے کی ہے تاریخ رقم اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سو وکٹیں لینے والی پاکستان کی پہلی کرکٹر بن گئی ہیں نیڈا دار نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میں وکٹوں کی سنچری مکمل کی اس سے قبل پاکستان کی کسی بھی فیمل کرکٹر نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سو وکٹیں مکمل نہیں کی یہ تو ہم نے بات کی کرکٹ کی اب بات کریں گے ٹینس کی لندن میں سال کا تیسرا گرانڈ سلام ویملڈن جاری ہے جہاں آٹھ مردوہ کے چیمپین روجر فیڈر اور نواک جوکووچ کی پیش قدمی بھی جاری ہے اس کے علاوہ فوٹبول کی دنیا کی بات کریں تو یورو کپ کے نوک آؤٹ مقابلے جاری ہیں ورلڈ چیمپین فرانز کرسیانو روناللو کی پورٹگل بیلجیم کرویشیا سوزلینڈ ایونٹ سے ہو گئی ہیں باہر اٹلی اور سپین نے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے کھیلوں سے جڑی مزید خبریں بھی سپورٹس ایکشن کا حصہ بنائیں گے لیکن پہلے ٹاپ سٹوری آج ہوگا غاز کریں گے سنٹرل کانٹریکٹ سے پی سی بی نے بیس کرکٹرز کے نئے سنٹرل کانٹریکٹ کا کیا ہے اعلان اس کانٹریکٹ میں تین مختلف کارٹیگریز ہیں اور ایمرجنگ کرکٹرز کو شامل کیا گیا ہے تمام کھلاڑیوں کی مہانت انخواہ میں بھی پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے کس کھلاڑی کو ترختی ملی کس کے ہوئی تنازلی اور کس کا کیا گیا ڈراپ پہلے ریپورٹ میں جانتے ہیں محمد رزوان اور حسن علی پر قسمت مہربان رواسہ شاندار پرفارمنس دکھانے کا انعام مل گیا کمر کی تکلیف کے باعث دو سال ٹیم سے باہر رہنے والے حسن علی کی ٹائریکٹ اے کیٹیگری میں انٹری ہوئی ہے محمد رزوان کی بی سے اے کیٹیگری میں ترقی ہو گئی جہاں محمد رزوان کو پروموشن ملی وہیں سرفراز احمد کی تنازلی ہو گئی پچھلے سال سرفراز احمد اے سے بی کیٹیگری میں آئے اور اس سال سی کیٹیگری میں چلے گئے عابر آزم اور شاہین آفریدی بھی اے کیٹیگری کا حصہ ہیں پی ایسل کے بہترین بولر شانواز ڈہانی ایمرجن کیٹیگری کا حصہ ہیں محمد حفیظ، افتخار احمد، فاسٹ بولر نسیم شاہ آل راونڈر اماد وسیم، بلے باز حیدر علی، حارس سہیل اور شان مسود کو کانٹریکٹ پیش نہیں کیا گیا کانٹریکٹ میں تین مختلف کیٹیگریز اور ایمرجنگ کیٹیگریز شامل ہیں کھلانیوں کی مہانہ آمدنی میں بھی پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے تو پی سی بی نے بیس کیٹیگریز کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا سینٹرل کانٹریکٹ کی اے کیٹیگری میں چار کیٹیگریز ہیں بی میں چھے اور سی کیٹیگری میں سات کیٹیگریز ہیں ایمرجنگ کیٹیگری میں تین کیٹیگریز شامل ہیں اب ذرا کچھ نوٹوں کی بات کر لیں کانٹریکٹ میں شامل کھلانیوں کی تنخواہ میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اضافہ کے بعد ایک کیٹیگری کے کھلانیوں کو تقریباً تیرہ لاکھ پچھتر ہزار روپے ملیں گے یعنی باور آزم، حسن علی، محمد رزوان اور شاہن شاہ فریدی کو مہانہ تیرہ لاکھ پچھتر ہزار روپے ملیں گے اب بی کیٹیگری کی بات تو ان کے پرکیٹرز کو نو لاکھ سیتیس ہزار پانچ سو روپے ملیں گے اس پہ عزر علی، فہی مشرف، فخر زمان، فواد عالم، شاداب خان اور یاسر شاہ شامل ہیں ستاسی ہزار پانچ سو روپے کے قریب رقم ملے گی عابد علی، امام الحق، حارس رعوف، محمد حسنین، نواز، نومان علی اور سابق کپتان سرفراز احمد کیٹیگری سی کا حصہ ہیں تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے مہانہ یہ وصول کریں گے اور ان میں ہے عمران بٹ، شانواز دانی اور اسمان قادر نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں صرف کھلاڑیوں کی تنخواہ میں ہی اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ تمام کھلاڑیوں کو میچ فیس ان کی یقصہ کر دی گئی ہے یعنی کوئی بھی ہو چاہے کھلاڑی پہلا میچ کھل رہا ہو یا سوان میچ فیس تو ملے گی سب کو برابر ٹیسٹ میچ کھلنے والے کھلاڑی کو تقریباً سات لاکھ روپے ونڈے میچ کھلنے والے کھلاڑی کو تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھلنے والے کرکٹر کو تین لاکھ کے قریب رقم ملے گی تو یہ تو ہم نے بات کر لی ساری کی ساری اس سیچویشن کی اب ہم بات کریں گے پاکستان انگلنڈ سیریز کی اور سوال اٹھائیں گے اس پہ سیلیکشن کا پی ایسل سکس کا میلہ تو ختم ہو گیا ہے اس پی ایسل نے کئی کھلاڑیوں پر قومی ٹیم کے دروازے کھولے مگر کئی کھلاڑی پرفارمنس کے باوجود صرف دروازہ ہی کھٹ کھٹاتے رہ گئے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ہم بات کر رہے تھے پاکستان فرکت ٹیم کی دورہ انگلنڈ کی ڈابی میں ٹیم موجود ہے انگلنڈ سے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز کی تیاریاں جاری ہیں بیٹنگ، بالنگ اور فیلنے کے خامیوں کو دور کیا جاری ہے مزبہ اور وقار انڈرز کے نگرانی میں پریکٹس جاری ہے اومی ٹیم ڈابی میں ایک انٹری سکارڈ میچ بھی کھیل چکی ہے بابر آزم اور عبداللہ شفیق نے سنچری رسکور کی دوسرا انٹری سکارڈ میچ آج ہونا تھا مگر تیز بارش کے باعث دوسرا یہ پریکٹس میچ ابھی شروع نہیں ہوا ہے اومی سکارڈ کے ارکان اب کل اور پرسوں ریزرف بینچز پہ ہوں گے اور پریکٹس میچز یہاں پر کھیلیں گے دونوں ٹیمز کے درمیان ونڈے سیریز کا آغاز آٹھ جولائی سے ہوگا انگلینڈ سے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کی تیاریاں بھی جاری ہیں تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو دوسرا ونڈے ہے اس میں یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سو پیسر شائقین نے کرکٹ کو میچ دیکھنی کی اجازت بھی مل گئی ہے سماج ایک ہی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے تو پریکٹ پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے اس سوال کی جو آزم اٹھائیں گے یعنی کہ سیلیکشن پہ کہ جب پی ایسل کا میلہ ختم ہوا لیکن بہت سے انگلینڈ میں ہیں اور بہت سے انگلینڈ میں نہیں ہیں تو کیا انہوں ہونا چاہیے تھا اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے صحابے کپتان سلمان بٹسا سلمان صاحب بہت شکریہ سپورٹس ایکشن کو وقت دینے کے لیے پی ایسل کے آغاز قبل دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے چند نام ایسے بھی شامل تھے جنہوں نے اس عرصے میں کرکٹ نہیں کھیلی تھی لیکن وہ ٹیم میں آگئے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا یہ جسٹیفائیڈ تھا میریٹ پہ ہوئی سیلیکشن اسلام علیکم میرا خیال ہے اگر آپ وہ نام لے لیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ سپیسیفکلی کس پلیئر کی بات کریں کیونکہ اگر ہارس سوہیل کی بات ہے تو وہ ونڈے میں سیلیکٹ ہوئے ہیں اور لاس جو ونڈے کا نیشنل پاکستان کپ ہوا ہے اس میں جب وہ ٹور سے واپس آئے تھے تو انہوں نے ایک ہنڈرڈ کیا تھا ایک ایٹی آرڈ کیا تھا سو تین چار میچز میں ان کی کارکرتگی اچھی تھی اور وہ اسی سپیسیفک فارمٹ میں سیلیکٹ ہوئے ہیں کسی دوسرے میں سیلیکٹ نہیں ہوئے سو اگر کوئی اور پلیئر ہے آپ کے ذہن میں تو کائنڈلی آپ اگر بتا دیں تو میں اس پر آپ نے اسپیسیفک کلیر کی بات کی ہے بلکل ہم اس پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اماد وسیم کی اور اماد وسیم کی جائے ان کے پہلے سٹیٹس ہم دیکھ لیتے ہیں اور انفرادی پرفارمنس ہے نا اماد وسیم کی تو سٹیٹس ہم دیکھ لیتے ہیں اس پہ نظر ڈالتے ہیں اماد وسیم کی ناقص پرفارمنس اور فٹنس پر انہیں ساؤت آفریقہ اور دورہ زمبابل سے ڈروپ کیا گیا تھا بغیر کھیلے قومی ٹیم میں کمبیک کر گئے ٹیم میں نام آنے کے بعد بھی اماد وسیم پرفارمنس ان کی زیادہ نہیں اچھی تھی کراچی کنگز کے لیے جو انہوں نے کھیلا تو ابودابی میں چھے میچز کھیلے وکٹے ملی صرف چار پورے پی ایسل سکس میں اماد وسیم کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو صرف ابودابی میں فیل نہیں ہوئے کراچی میں وکٹے ان کو ملی ہی نہیں تھی مجموعی طور پر گیارہ میچز کھیلے ساتھ ٹکے ملی وہ بھی چونتیس اچاریہ بیس کی خوفناک ایوریج سے تو سلمان آپ نے کہا سپیسیفک پلئیر یہ ہے ہمارے پہلے سپیسیفک پلئیر آگے چل کے ہم اور سپیسیفک پلئیر کی سٹیٹس کے ساتھ بات کریں گے تو ناکنس پرفارمنس پہ اگر ڈراؤپ ہوئے ہیں تو کونسی پرفارمنس پہ کمبیک کرائے گا اماد وسیم کو بہت بہتر اگر 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 ایسا ہی ہے ان سے جس طرح کی پرفارمنس کی توقع تھی ویسی تو نہیں ہے لیکن آپ اگر دوسرے سیناریو کو دیکھیں کہ پاکستان ٹیم میں اس ٹائم جو کنفرم پلائنگ الیون کے ممبرز ہیں وائیڈ بول کرکٹ کے وہ کتنے ہیں وہ اس ٹائم پہ صرف چار سے پانچ لوگ ہیں جس میں ایک بابر آزم ہے ایک محمد رزوان ہے ایک شاہین شاہ فریدی ہے ایک حسن علی ہے کہ حفیظ کی پرفارمنس ایک سال اچھی تھی لیکن ساؤت افریقہ زمبابوے کے ٹور پہ اور رمیننگ پی ایسل جو ابودابی میں اس میں وہ بھی اتے رنز نہیں کر سکے جتنے وہ کرتے ہیں یوزلی اور جتنی اچھی وہ فارم میں تھے وہ نظر نہیں آئی تو اس حساب سے اگر اگر دیکھیں تو کیونکہ پاکستان ٹیم میں ویگ ہیں اوپن سپیسز ہیں آپ دیکھیں آزم بھی نئے آیا ہے میڈل آرڈر میں اور میڈل آرڈر میں سوے مقصود نہیں آئے اور نکلا کون کون ہے آصف علی نکل گیا ہے خوشدل شاہ نکل گیا ہے وہاں سے ہیدر علی نکل گیا ہے وہاں سے افتخار نکل گیا ہے سو چار پلئر جن پہ پاکستان نے تین سال انویسٹ کیا ان کو ورلڈ کپ سے دو مہنے پہلے نکالنا پڑا کیونکہ ان کی طرف سے کوئی پروگرس شو نہیں ہو رہی تھی تو جب ایسی کنفیوجن آتی ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کون سے پلئرز ہوں گے حتمی موقع جو ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے تب تک آپ گیسنگ گیم میں ہوں گے اگر یہ ٹیمیں انگلنڈ اور ویسٹڈیز میں پرفارم نہیں کر پاتا میڈل آرڈر پھر اس سیچوئیشن میں کچھ ڈیسپریٹ ڈیسیئنز آتے ہیں جو نام لے لیے ہیں اس صورت میں میرا خیالہ یہ اس کو پک کیا ہے جو آپ نے نام لیے اب چلیں انہی پہ بات کر لیتے ہیں جو ہم اگلے نام پہ بات کرنے جائی رہے تھے وہ تھے مہین خان کے بیٹے آزم خان کراچی میں پی ایس ہل کے دوران اچھی اننگز انہوں نے کھیلی اور اس ایک اننگز پہ انگلنڈ اور ویسٹڈیز کے لیے نے سکارڈ میں شامل کر لیا گیا پھر یہ گیا ابو ذابی پانچ کے پانچ میچز میں آزم خان بری طرح ناکام ہوئے ہیں صرف چھتر انز بنائیں آزم نے اور کروشل مومنٹس پہ آؤٹ ہوئیں سلمان پاور ہٹنگ کا ایشو کافی عرصے سے ٹیم کا پیشہ کر رہا ہے کئی کھلاڑیوں کو اس دعوے کے ساتھ ٹیم میں لائے گیا کہ یہ پاور ہٹرز ہیں سلوشن ہو جائے گی اب صرف آزم نہیں ہے آپ نے آصف کا نام لیا افتخار کا نام لیا خوشدل کا خوشدل کا نام لیا حیدر کا نام لیا موقع دیا گیا لیکن اچانک سے ان کو باہر نکال دیا گیا کیونکہ یہ سب چلے ہوئے کارتوس ثابت ہوئے اب لائے گیا آزم کو وہ بھی بغیر کسی پرفارمنس کے تو اس پہ آپ کیا گئیں گے میں یہی کہوں گا کہ بکوز آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پلئر نہیں ہے سرکٹ میں جو اس ٹائم کرنٹ فارم جس کی بڑی اچھی ہو اور آپ ان لوگوں کو کیری آن اس ڈر سے نہیں کر رہے کہ جو ڈیڑھ سال سے رسپونڈ دو سال سے نہیں کرے اگر وہ ابھی بھی رسپونڈ نہیں کریں گے تو کتنا کرٹسزم آئے گا اور کیونکہ آزم نے فرسٹ لیگ آف جو ہوئی تھی پی ایسل اس میں ایک ففٹی کی تھی سرلنکا لیگ میں ایک دو اچھی اننگز کھیلی تھی تو اس پرابیبلیٹی کے اوپر وہ پک ہوئے ہیں رمیمبر ان کے ساتھ بھی شارٹ کمنگز ہیں ان کی فٹنس کا ایشو ہے ان کی ریسنٹ فارم کا ایشو ہے بٹ آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں کم بیک ہے بکوز اس نے آوٹسٹینڈنگ پرفارم کیا ایک ہی بندے نے پرفارم کیا نئے لڑکوں میں سے جو کہ کافی دیر سے ٹیم میں نہیں تھے اور وہ یہ تھے اور اس کے علاوہ سوہیب اور دوسرا اگر آپ ویسے بات کریں تو دیکھیں فخر زمان کتنی فارم میں تھے ساؤتھ افریقہ میں زمبابے میں وہ فارم نہیں رہی پی ایسل کے ریمیننگ میچز میں وہ فارم نہیں رہی تو پھر اگر ہم فارم کی اس ریسنٹ لاس ایک دو ٹورز دیکھیں تو پھر تو سوائے بابر اور رزوان کے کوئی بھی بندہ آپ کو فارم میں نہیں نظر آتا تو آپ نے پروبیلیٹی پہ کچھ پلیئرز کو پک کرنا تھا یہ تو پھر بہت خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے نا پہلے کہ ہم دیگر آپ کے سامنے آئے بغیر دیگر اکھلانیوں کی جانب چلتے ہیں اماد وسیم اماد وسیم اور آزم خان کا تو ہم نے تذکرہ کیا محمد نواز ہو جائیں شرجیل خان ہو جائیں سرفراز احمد ہو جائیں محمد حفیظ ہو جائیں یا حارس روف ہو جائیں یا پھر ارشد اغبال ہو جائیں سارے پلیئرز اگر ہو بھی جائیں تو یہ ابو ذبی میں یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں یہ ساری تصویر آپ کے سامنے یہ نام آپ کے سامنے چہرے آپ کے سامنے بی ایس ایل میں بھی ان کی پرفارمنس ہم دیکھتے رہے ہیں کوئی کسی نے بطور ایک کیپٹن مایوس کیا کسی نے بطور پار ہٹر مایوس کیا لیکن ان سب کو تو سیلیکٹ کر لیا گیا ایک آدمی جس نے آکے فارم دکھائی وہ تھے شویب ملک پیشاور ظلمی کو فائنل میں پہنچایا اچھی اننگز بھی کھیلی اور ابو دعوی کے آٹھ میچز میں شویب ملک نے بنائے دو سو تیرے پن رنس فائنل میں انہوں نے بہترین اننگز بھی کھیلی اپنی پرفارمنس سے لیکن چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو متاثر اس لیے نہ کر سکے کیونکہ اس کی وجہ تھی وقت سے پہلے ٹیم کا اعلان سلمان آپ نے سارے نام لیا اور ہم ان پروبیبلز کی بات کر رہے ہیں جو کنفرم ان کی سلوٹ ہے شویب ملک اور حفیظ وہ دو نام ہیں جو کافی عرصے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں بیٹ پیچ بھی آتا ہے لیکن اب شویب ملک نے جو پرپل پیچ ہٹ کیا تھا سوال ہمارا یہی ہے کہ پی ایسل کے آغاز سے قبل ہی ٹیم کی اناؤنسمنٹ کر دینا اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا شویب ملک ان ہو سکتے تھے کیونکہ شویب مقصود کی آپ نے بات کی وہ تو حیدر علی نے بابل بریج کر دیا شاید شویب مقصود کو اس ویسا انٹری مل گئی لیکن ہو سکتا ہے ان کو بھی شاید انٹری نہ ملتی تو کیونکہ شویب ملک دیکھیں اے ٹوٹلی اگری ویڈیو اور اس طرح کے پلیئر صرف شویب ملک ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو پی ایسل کے چھے کچھے ایڈشنز کا آپ کا بیسٹ بولر وہا بریاز ہے اور وہ ایسا پلیئر ہے جو آپ کو بیٹنگ میں بھی میچ اتوا سکتا ہے نیچے سے آکے آپ کے جتنے بولرز جا رہے ہیں اس ٹور پر پاکسنٹ کے ساتھ پرسنلی ایسے دو پلیئرز ہیں جو نیچے سے بھی تیس چالیس پچاس رن چاہیے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں باقی کوئی بولر کی یہ کپیسٹی نہیں ہے آپ نے تو اس کو بھی نہیں رکھا تو ای تنک ان دونوں کا اشیو ایک تو جو آپ کا ٹرینڈ ہے ینگسٹر کی طرف آپ کا جھکاو ہے ایک وہ چیز ہے دوسری چیز ہے کہ جب سے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ وہا آپ نے لی تو تھوڑا سا اس کے لیے دیفرنٹ ہو گئی فیلنگ پاکستان منیجمنٹ کی اور شویب ملک کے لیے بھی ہو سکتا ہے پوسیبلی بکوز ایک آوٹورسٹ ان کی طرف سے آئی تھی ریسنٹلی جب انہوں نے کچھ بیان دیا تھا اباؤٹ مس با انڈ کمپنی تو شاید اس وجہ سے یہ اٹ مائٹ بی ایریزن بٹ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جو ٹیم کے حالات ہیں سپیشلی جس طرح میڈل آرڈر میں آپ کو پرابلم آرہی ہے کوئی بندہ سیٹل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ ان فارم چوائس ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے فٹ بھی ہیں انہوں نے فیلڈنگ بھی اچھی کی اور ابودابی کے میچز میں جہاں بہت گرمی تھی جس طرح وہ بھاگ کے دو دو رنز لے رہے تھے بار بار ان کے سامنے اوورسیز پلیئر جو تھے وہ ان کو روک رہے تھے کہ بھئی بس ایزی ہو جاؤ تو فٹنس اس نوٹ ان ایشو ایکسپیرینس اس نوٹ ان ایشو فارم اس نوٹ ان ایشو ایکسپیرینس اس نوٹ ان ایشو اس نوٹ ان ایشو اس کہ کیوں انہیں پی سی بی نے نہیں لیا تو اس کا بہتر جواب تو وہی دے سکتے ہیں ای اگری کہ ان کو بھی لیا جا سکتا ہے اس میں وہاں بھی لیا جا سکتا ہے اور ایکسپیرینس اینڈ فارم دونوں ایڈ ہو سکتی اس ٹیم میں اب وہاں ریاس کے اپنے بات کی کوئی آپ کو ونڈیٹا لگتا ہے کوئی انتقام لیا جا رہا ہے ان سے اس چیز کا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا دیکھیں ایو لنوٹ گو دیٹ فار ٹو سی انتقام ای تنک کمیونکیشن لیپسز ایڈ ٹائمز ہو جاتے ہیں آپ کی اپنی ڈیزائیڈ لائکنگ میں کوئی بندہ نہ آرہا ہو یا آپ کے جو فیوچر پلان ان میں نہ آرہا ہو لیکن میں اس لیے یہ نام لے رہا ہوں کیونکہ فیوچر پلان تو آپ کا سالوں میں ہوتا ہے یہ ورلڈ کپ آپ کا دو مہینے میں ہے تو جب دو مہینے قریب ورلڈ کپ آؤ تو پھر آپ بہت لمبے پلان نہیں کرتے پھر آپ کا جو بھی پلان آپ اس ورلڈ کپ کے بعد کریں بکوز ابھی کی بیسٹ اویلیبل آپشنز جو ہے نا وہ جانی چاہیے ورلڈ کپ میں پاکستان کی پریزنٹیشن اب کی بیسٹ اویلیبل آپشنز کو کرنی چاہیے جو تین سال یا دو سال بعد آپ کا بیسٹ ہوگا جب ہوگا تب دیکھی جائے گی ہو نوز کے دو سال بعد کیا ہوگا تو میں اگر اس جگہ پہ ہوں تو میں تو یہ فیصلہ لوں کہ آپ کی جو بیسٹ اویلیبل آپشنز ہیں وہ آئیں کیونکہ جو آپ کے ینگسٹرز ہیں وہ فارمی میں ہی نہیں ہیں دو سال سے آپ انہیں چانس دے رہے ہیں افتخار کو خوشدل کو ہیدر علی کو کہاں کہاں پاکستانی نے موقع نہیں دیے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پایا سلمان لیٹس فوکس اگین پاک انگلینڈ سیریز سیتالیس سال ہو گئے کہ ہم انگلینڈ میں سیریز جیتے تھے اس بار یہ انتظار خاتم ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ہوففول تو رہنا چاہیے لیکن آن کارڈز پاکستان ابھی فیورٹ نہیں ہے اگر آپ کہیں کیوں کیونکہ انگلینڈ وائٹ بول کی پریمیر ٹیم ہے دنیا میں حالانکہ انگلینڈ پاکستان کے لاب خیر رہی ہے نہ جوپرا آرچر ہیں نہ بن سٹوکس ہیں نہ جوس بٹلر ہیں ان کے کچھ کی پلیئرز ہیں جو آویلیبل نہیں ہے اس سیریز کے لیے وہاں سے پاکستان کو ایک ایج ملتا ہے تھوڑا سا کہ چلو ایک تھوڑا دوسری طرف سے کم ہیں ہیوی ویٹس بٹ سٹیل جو بھی ان کی ٹیم ہے ان فارم ہے رگلر کرکٹ کھیل رہی ہے اور وائٹ بال کے سپیشلیس ہیں وہ لوگ ہم لوگ فارم میں بھی سٹرگل کر رہے ہیں اور ایکسپیرینس بھی ان سے کم ہے تو میرا خیال ہے پاکستان is entering the series 70 sorry 60-40 انگلینڈ فیورٹ ہو گا اور پاکستان جو ہے 60-40 جو ہے وہ آپ انگلینڈ کو دے رہے ہیں let's see ہو سکتا ہے کہ فارمیلیٹ کر کے لے جا رہے ہیں ٹیم ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ کرشما کر دے بابا رازم is in good form رزواند کی اچھی form لگی ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی سیلیکشن ہوئی ہے وہ اپنے ایرٹ پہ اترتی ہے یا پھر آخر میں ہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ٹیم کی announcement کچھ دن بعد کر دی جاتی پی ایس ایل کے matches کے تو کچھ اور نتیجہ ہو سکتا تھا آج کے شوہر سے اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ حافظ